موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہندو مت کی مشہور دھرمی کتاب مہا بھارت کے مولف ویاس جی نے مذکورہ کتاب میں فرمایا ہے کہ سیالکوٹ شہر کی بنیاد پانچ ہزار سال قبل راجہ شل یاسلہ نے رکھی تھی یہ شہر نالا ایک کے کنارے دریائے راوی اور چناب کے درمیانی علاقے میں نظم و نصد قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے دفاع کے لیے ایک دوہری فصیل والا قلعہ بھی بنایا گیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل وائس آف نانٹی ٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں سیالکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہیں دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق زلہ سیالکوٹ کی عبادی اٹھتیس لاکھ ترانوے ہزار چھ سو بہتر نفوس پر مشتمل ہے زلہ سیالکوٹ چار تحصیلوں پر مشتمل ہے تحصیل سیالکوٹ جس کی عبادی سترہ لاکھ چورانوے ہزار چھ سو اٹھاون تحصیل دسکا جس کی عبادی آٹھ لاکھ چھالیس ہزار نو سو تیتیس تحصیل پسرور جس کی عبادی آٹھ لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو اکاسی تحصیل سمڑیال جس کی عبادی چار لاکھ گیارہ ہزار دو سو نفوس پر مشتمل ہے سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے بیسمی صدی کے ایک عظیم مسلمان فلسفی شائر مسنف، قانوندان، سیاستدان، مسلم صوفی، مفقر اور تحریک پاکستان کی اہم درین شخصیات میں سے ایک ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے سیالکوٹ صوبہ پنجاب کے شمال مشرقی کونے میں واقعی ایک گنجان آباد زلہ ہے جس کے مشرق میں زلہ ناروال، مغرب میں زلہ گجرات اور گجرانوالا جنوب میں زلہ گجرانوالا اور زلہ شیخ اکورا جبکہ شمال میں مقبوضہ جمہو کشمیر واقع ہے ورکنگ بانڈری اسے مقبوضہ کشمیر کے زلہ جمہو سے الگ کرتی ہے تین ہزار تیرانوے مربع کلومیٹر پر محیط زلہ سیالکوٹ رچنہ دعاپ کا ایک اہم اور زرخی زلہ کا ہے کشمیر ہلز کی آغوش میں آباد اس زلے کو ایک جانب سے نالاڑک اور دوسری جانب دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے کشمیر کے پہاڑوں سے ٹکرا کر وادی کے گلزاروں سے مہکتی ہوئی ہوایں بادلوں سے سرسراتی ہوئی جب سے آغوش پہنچتی ہیں تو یہاں کا ہر ایک شجر جھوم کر فضاء کو خمار علوت کر دیتا ہے یہ روپرور ماحول بڑے بڑے عارفوں اور درویشوں کو دھیان سے گیان کی منزل تک لے جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس علاقوں کو مہاتماؤں کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے راجہ سل نے یہ شہر آباد کر کے اس کا نام سل کوٹ رکھا جو بگلتے بگلتے سیال کوٹ بن دی بوسیتہ کھنڈر، سلاتین کے مقبرے، مسمار کلے، قدیم گلین، نو آبادیاتی دور کے چرچ چپے چپے پر پرانے ادوار کے نقشونگار اس کی گزشتہ بڑائی کے افسانیں دور آتی ہیں جس کا درپے درپے انقلابات اور زمانے کی نیرنگیاں سیال کوٹ کے حصے میں آئی ہیں شاید ہی کوئی اور شہر ماہ سوائے ملتان کے ان کا متحمل کو سکا ہو زلہ سیال کوٹ کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ سکھوں، فارسیوں، افغانیوں، ترکوں اور مغلوں نے بھی اس علاقے کی طرف عجرت کی ہے سیال کوٹ کی قدیم وزرخیز تاریخ کو چار ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور قدیم شہر ساگالہ کا ہے آس پاس کے علاقے کی کھدائی سے یہاں قدیم یونانی تہذیب کے اثار ملے ہیں جن میں یونانی سکھے اور اسکوپے شامل ہیں قدیم یونانی کتابوں میں اس شہر کا ذکر ساگالہ کے نام سے ملتا ہے جوانڈا یونانی سلطنت کا پایہ تخت تھا زلے کی مختلف جگہوں پر کھدائیوں سے اس دور کے قدیم یونانی نقشہ بھی برامت ہوئے ہیں اس کے بعد ہندو راجہ سل کا دور آیا جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی راجہ سالبان نے اسے کشمیر کا حصہ بنا کر یہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور اسے اس شہر کے نام پر سیالکوٹ قلعے کا نام دیئے دوسرا دور مسلم سلطنت کا دور ہے جو شہاب و دین محمد غوری کی حکومت کے ساتھ شروع ہوتا ہے غوری لاہور تو فتح نہ کر سکا لیکن اس نے سیالکوٹ کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں ایک گیریزن کی بنیاد رکھی پندرہ سو بیس میں عثمان غنی کی قیادت میں مغلہ فواج شہر میں داخل ہوئے اکبر کے دور میں موجودہ زلہ سیالکوٹ رچنا بار سرکار کے نام سے صوبہ لاہور کا حصہ تھا پھر شاہ جہاں کے دور میں علی مردان خان یہاں کا حکمران رہا اٹھارمی صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ ماراجہ رنجیت سنگھ نے چالیس سال تک اس علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا اٹھارہ سو انچاس کی جنگ سے سیالکوٹ کی تاریخ کے تیسرے نو عبادیاتی دور کا آغاز ہوتا ہے جب انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو ہرا کر سیالکوٹ سمیت پورے پنجاب پر قبضہ کر دی اٹھارہ سو استاون کی جنگ ازادی میں سیالکوٹ میں تائنات ریجمنٹ میں بغاوت کر دی اور مقامی افراد نے بھی انگریز سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا بہت سے لوگوں نے سیالکوٹ کے قلعے میں پناہ لی اور اپنی جان بچائی تاہم انگریز سرکار نے اس بغاوت کو کچل دیا سیالکوٹ شہر کی بھربور ترقی بھی اسی نو عبادیاتی دور میں ہوئی سیالکوٹ کی سرجیکل سنت کی بھی ایک الگ کہانی ہے انگریز دور میں یہاں کے مشن اسپتال کے تمام در اپریشنوں کے لیے اوزار شہر میں مرمت کیے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کو بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا یہاں تک کہ انیس سو بیس تک سیالکوٹ کے علات جراحی پورے برے صغیر میں استعمال ہونے گئے دوسری جنگ عظیم کی بدولت یہ سنت اپنے اروج پر پہنچ گئی جب تاج برطانیہ نے اپنی سرجیکل اوزاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں نت نئی تقنیقیں متعارف کروئے جنگ عظیم دوم کے بعد سیالکوٹ امرت سر کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا سنتی شہر قرار پایا شہر کی بھرپور ترقی کو دیکھتے ہوئے ریاست کشمیر کے لا تعداد لوگ بھی زلہ سیالکوٹ میں آن بس ہیں بڑی تعداد میں بسنے والی عوام کے ٹیکسوں سے شہر کا ڈھانچہ کھڑا دیا یہاں تک کہ سیالکوٹ کا شمار برے صغیر کے ان چند شہروں میں ہونے لگا کہ جن کا اپنا ذاتی بجلی فراہم کرنے کا ادارہ تھا سیالکوٹ کا چوتھا اور آخری دور اس کی موجودہ تاریخ ہے تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان مہاجرین یہاں آبسے ازادی کے بعد سیالکوٹ میں بہت کم سنتیں رہ گئیں تھیں سیالکوٹ کی سنت کو یہاں ہجرت کر کے آنے والوں نے نئے جوش و غلبلے کے ساتھ دوبارہ پروان چڑھایا اور حکومت پاکستان میں بھی ان کی بھرپور مجد کی انیس سو ساٹھ کے دوران زلہ بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور سیالکوٹ کو جی ٹی روڈ سے ملا دیا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں بھارت نے جمعوں کی طرف سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا پاک فوج نے کامیابی سے شہر کا دفاع کیا اور سیالکوٹیوں نے بے جگری سے اپنی فوج کا ساتھ دیا غیور شہری بھارتی ٹینکوں کے سامنے بم پان کر لیٹ گئے اور چونڈا کے محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دی یہ وہ محاذ ہے جہاں جنگ ازادی دوم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئے اہل سیالکوٹ کی بہادری کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے انیس سو چھاسٹھ میں سیالکوٹ کے باسیوں کو حلال استقلال سے نوازا اہلین لاہور اور سرگودہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی سیالکوٹ کا بھرپور دفاع کیا گیا یہاں تک کہ بھارتی علاقے چھم سیکٹر پر پاک فوج کا قبضہ قائم ہو گیا انیس سو اکانوے میں زلہ سیالکوٹ کی ایک تحصیل نارو وال کو الگ کر کے زلہ کا ترجہ دے دی دریائے چناب زلہ سیالکوٹ اور گجرات کی سرحت پر بہتا ہے جموں کے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں بہتا یہ دریائے سرحت کے اس پار چندر بھاگ کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے سرحت کے اس پار اسے چناب کا نام دیا گیا ہے چناب کا نام چند اور آپ سے مل کر بنا ہے بلائی لکھوں میں اس دریائے کو چندر بھاگ کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے یہ جمہو کشمیر کے جمہو کے علاقے سے بہتا ہوا بزریہ کوہ پیر پنجال زلہ سیالکوٹ کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے مرالا کے مقام پر اس کے سینے پر بند پاندھا گیا ہے جسے مرالا ہیڈ برٹس کہا جاتا ہے یہاں سے دو بڑی نہریں مرالا راوی لنک کے نال اور اپر چناب کے نال کے نام سے نکالی گئی ہیں 1968 میں بنایا گیا یہ بند زلہ کا ایک مشہور تفریح مقام نالا ریکس سیالکوٹ کے مغرب میں بہتا ہے یہ ایک برساتی نالا ہے جو مقبوضہ جمہو کشمیر سے سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے جس کے ایک طرف تحصیل پسرور جبکہ دوسری جانب زلہ نارو وال کا علاقہ ہے سیالکوٹ کی آب و ہوا گرم مرتوب ہے گرمیوں میں درجہ حرارت 41 دکری سینٹی گریٹ جبکہ سردیوں میں کم از کم مائنس 2 دکری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے سیالکوٹ کا شمار پنجاب کے ان چند ازلا میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہیں سلانہ بارش کی اوست 980 میلی لیٹر ہے زلے کا بیشتر رکبہ ذرخیز ہے جس پہ چاول، گندوں، گناہ، مکعی، جوار، آلو، لیسن اور دالیں کاشت کی جاتی ہیں جبکہ کئی مقامات پر امروز، جامن اور انار کے باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں زلے کا 64001 اکٹ رکبہ جنگلات نے گھیر رکھا ہے سیالکوٹ پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی شہر ہے جس کی مشہور سنتوں میں کھیلوں کا سمان بنانے والے علات جراہی، چمڑے کی مصنوعات، کوکنگ آئل اور ویجیٹیبل کی، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات عدویات بنانے، سٹیل کے برطن بنانے، آٹا پیسنے، دستانے بنانے، موسیقی کے علات بنانے اور چاول چھڑنے کے کارخانے شامل پاکستان کے امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ کی سب سے بڑی سنت، کھیلوں کا سمان بنانے کی سنت ہے سو سال سے بھی زیادہ پرانی یہ سنت شروع میں کرکٹ، ہاکی اور پولو کا سمان بناتی تھی انیس سو اٹھارہ میں فٹبال بھی ان میں شامل ہو گئی جو سنگاپور میں مقیم برطانوی فوج کے لیے بنائی جاتی تھی آج کھیلوں کی دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں اس شہر سے پوری دنیا میں سمان برامت کر رہی ہیں عالمی سطح پر فٹبال کی ساٹھ سے ستر فیصد طلب سیالکوٹ سے پوری کی جاتی ہے سیالکوٹ کی تقریباً تمام مصنوعات برامت کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ شہر پاکستان کی کل برامداد میں نو فیصد حصہ رکھتا ہے یہ برامداد سیالکوٹ رائی پورٹ کے علاوہ لاہور اور کراچی سے بھی بھیجی جاتی ہے اس کے علاوہ سیالکوٹ لاہور موٹروے کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے جو اس شہر کی ترقی کو ساتھویں اسمان تک لے جائے گی اکبال کی شہینوں کی محنت اور لگن سے پاکستان کے نقشے پر ایک اور ائرپورٹ سیالکوٹ ائرپورٹ کے نام سے بھی اُبر کر سامنے آیا ہے یہ پاکستان کا واحد نیجی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں سے اندرونی پروازوں کے علاوہ خلیجی ممالک کو بھی پروازیں جاتی ہیں جبکہ اس ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک سیال ائرلائن بھی ترتیب دی گئی ہے اکبال کے دیس کی سب سے بڑی پہچان خود شائر مشرق علامہ محمد اکبال ہے سیالکوٹ کے پرانے حصے میں واقعی ان کے گھر اکبال منزل کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتی ہیں یہ گھر علامہ اکبال کی جائے پیدائش ضرور ہے مگر یہ مکان ان کے بھائی شیخ عطا محمد کے حصے میں آیا تھا جبکہ سیالکوٹ ہی میں علامہ اکبال کے والد کا ایک اور مکان تھا جو علامہ کے حصے میں آیا تھا انیس سو اکتر میں حکومت نے پاکستان کے قومی شائر کی جائے پیدائش کو قومی یادگار قرار دے کر یہ مکان شیخ عطا محمد کی اولاد سے خریدا تھا مگر نو مرلے کے اس تین منزلہ مکان کی حالت بہت پوسیدہ تھی اب اس ہمارت کو حکومت پاکستان نے قومی ورثہ قرار دے دیا ہے اور نئے سیرے سے اس کی تزین و عرائش کروا کر اس کے کچھ حصوں کو سیاہوں کے لیے کھول دیا ہے شوالہ تیجہ سنگھ ٹیمپر مہاراجہ رنجید سنگھ میں ہندوستان اور خصوصاً سرزمین پنجاب پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں چاہے وہ تاریخ ہو، ثقافت ہو، فن تعمیر ہو یا رسم و رواج رنجید سنگھ کے دور حکومت میں پنجاب کے طول عرض میں کئی مندر اور عبادت گاہیں بنائیں گے سیالکورٹ شہر کا شوالہ تیجہ سنگھ مندر بھی انہی میں سے ایک ہے جو کہ تیجہ سنگھ نامی ہندو میں بنوایا تھا یہ آج بھی سیالکورٹ کی پلند ترین امارات میں سے ایک ہے شہر کے پرانے حصے میں اکوال منزل سے کچھ آگے جائیں تو ایک راستہ اوپر کی طرف اس مندر کی طرف لے جاتا ہے شوالہ ہندو دیوتا شف کے مندر کو کہا جاتا ہے جہاں خاص طور پر شف کی پوجہ کی جاتی ہے ساتھ میں شف کی بیوی پاربتی کی بھی پوجہ ہوتی ہے اور شف کے بیل نندی کی مورتی یا تصویر بھی موجود ہوتی ہے سیالکورٹ کا گھنٹہ گھر کینٹ میں صدر بزار کے بیچوں بیچ استعدا ہے جسے اکوال سکوائر بھی کہا جاتا ہے اس کا سنگے بنیاد شیخ غلام قادر اور سیٹ رائے بہادر نے رکھا ایک صدی سے بھی قدیم اس گھنٹہ گھر نے تاریخ کے گئے روجو زوال دیکھ رکھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کئی بار مرمت کی گئی ہے لیکن بنیادی ڈھانچہ وہی ہے پانچ منزلہ اس ٹاور کی اوپری منزل پر بڑی سائز کی گھڑی لگی ہے جو رومن ہنسوں میں وقت بتاتی ہے برطانوی دور میں برے صغیر کے کئی شہروں میں گھنٹہ گھر بنائے گئے تھے جن میں سے سیالکورٹ بھی ایک تھا اٹھارہ سو باون میں بنایا گیا پولی ٹرنٹی چرچ سیالکورٹ کینٹ میں واقعہ ایک قدیم اور خوبصورت چرچ ہے جس کی سفید اور لال بوثک طرز تعمیر کی حامل امارت واقعی ایک شہکار ہے اس کے خوبصورت مینار کو آپ دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کی محرابیں اور لمبی کھڑکیاں اس کی دلکشی میں اور اضافہ کرتی ہیں یہاں لگی ایک تختی کے مطابق اسے بنگال انجینئر زکی ہارٹلے میک سوائل نے بیزائن اور تعمیر کیا تھا جبکہ یکم مارچ اٹھارہ سو باون کو اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا تیس جنوری اٹھارہ سو سو ستاون کو اسے کلکتہ کے بیشپ ڈینیل ویلسن کی طرف سے مقدس ترین قرار دے کر مذہبی کاموں کے لیے وقف کر دیا گیا تھا یہ کینٹ میں واقعہ دو چرچوں میں سے پڑا اور سیالکورٹ شہر کا مرکزی چرچ ہے جسے برطانوی راج میں انگریز سرکار نے کینٹ میں رہائش بزیر فوجیوں کی سہولت کے لیے بنوائے تھا اور اب اس کی دیکھ بھال حکومت پاکستان بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اس پر سلانہ منیادوں پر رنگ و روغن کیا جاتا ہے اور کریسمس کی مرکزی تقریبات بھی یہی منقض کی جاتا ہے یقینا یہ ہمارے زرخیز، اساسے اور ورسے کا امین ہے اس کے نزدیک ہی گلابی رنگ کا ایک اور چرچ واقعی ہے جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن اس کی امارت بھی اپنی مثال آپ ہے یہ سینٹ جیمز کیتھولک چرچ ہے دریائے چناب کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی جو پہلا بند اس کے سینے پر باندھا گیا وہ ہیٹ مرالہ ہے اس بیراج کو انیس سو اٹھ سٹھ میں دریائے چناب کا پانی کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو اب ایک بہت بڑا تفریحی مقام بن چکا ہے مرالہ ہیڈ ورکس تقریباً سات میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے مرالہ راوی لنک کے نال اور نہر اپر چناب یہاں سے نکالی گئی مشہور نہری ہیں ہر ہفتے یہاں کئی لوگ فیملی سمیت پیکنک منانے آتے ہیں سیالکورٹ قلعہ پاکستان کے قدیم ترین اور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے یہ قلعہ دوسری صدی میں ہندو بادشاہ راجہ سلوان نے تعمیر کروایا اس قلعے کو دس ہزار مزدوروں نے دو سال میں تعمیر کیا اس کی تعمیر لکڑی کے پٹھوں، ٹینکریوں اور انٹوں سے کی گئی اور یہ سارا سامان بھارت کے شہر پتھانکورٹ سے منوایا گیا ایک سیاہ کے لیے اس شہر میں بہت کچھ ہے سیالکورٹ پنجاب کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو قدیم و جدید کا ایک حسین انتزاج ہے اب آتے ہیں اس زلے کی مشہور اور قداور شخصیات کی طرف سیالکورٹ نے بڑے بڑے سیاستدان، شاعر، فلسفی، لیڈر، ناولنگار، کلمکار، اداکار، موسیقار، کھلاڑی، صحافی، مصنف اور بزنسمن پیدا کیے ہیں جن پر بلا شبہ پورے ملک کو فخر ہے ان میں مندرجہ زیل شخصیات قابل ذکر ہیں شاعر مشرق مفکر پاکستان اور عظیم فلسفہ دان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مسلم اسکالر و مذہبی لیڈر مولانا عبیدالا سندھی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سرزفراللہ خان عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض گلزاری لال نندہ بھارتی وزیر آزم و سیاستدان پہلے پاکستانی ائر چیف ائر مارشل زفر چودری بھارتی جرنلسٹ کلدیب نائر اردو شاعر اور مصنف امجد اسلام امجد متحدہ پنجاب کے رہنما سرفضل حسین مشہور عدیب رجندر سنگھ بیدی پاکستان فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید گرات مشہور مصنفہ ڈراما نگار اور ناول نگار امیرہ احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہم کھلاڑی شوئب ملک بھارتی اداکار رجندر کمار برسغیر کے ناور گزل گائک محمد علی بھارتی فلم اسٹار دیو آنت شکرگڑ میں پیدا ہوئے جو اس زمانے میں سیالکوٹ کا حصہ تھا پاکستانی کرکٹر زہیر عباس صوفی رائٹر بابا محمد جاہیہ خان سابق قائم مقام صدر پاکستان خواجہ محمد صفدر سابق سپیکر قومی اسمبلی چودری امیر حسین بشہور سیاستدان پھردوس عاشق آوان خواجہ محمد عاصف